خرگوش نا سرونگ سے باہر نکل رہا ہے ابھی یہ دیکھیں نا سامنے یہ ابھی ابھی آیاں تقریباً داس منٹ بھی نہیں گذرے اور یہ نا سرونگ سے موہ انہوں نے باہر نکالا ہوئے یہ دیکھیں نا یہ بالکل یار ڈر ہی نہیں ہے پیچھے چھوٹے بھی بیٹھے ہوئے سوارے وہ دیکھیں نا سامنے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیر خیریہ سے ہوں کہ دوستو خرگوشوں کے بچے لینے کے لیے ابھی ہم نکل رہے ہیں اقبال بھائی اور میں خرگوشوں کے چھوٹے چھوٹے بنیز چھوٹے چھوٹے بچے لینے کے لیے ابھی نکل رہے ہیں اور جو ہم نے خرگوشوں کا سیٹ اپ بنایا ہے انہوں نے پیچھے خدہ جو ہم نے ان کو بنایا ہے اور ہم نے ماسٹر کی طرف ان کی جو سرونگ بنائی ہوئی ہے نا ہے زمین دوستو اور بہترین سیٹ اپ ہیں اس میں ہمارے خرگوش بہت زیادہ انجوئے کریں گے ہم نہیں کر رہے ہیں اور ابھی ہم نکل رہے ہیں اکبال بھائی یا میرے مجھے ساتھ ہی ہمارے بہت 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 خرگوش نائے ہیں ان کے پاس خرگوش پڑے ہوئے ہیں اور یہ گوشت ولے خرگوش اور بہت مزے دار کی summی خرئ کریں گے سے ایک لمجھے سیٹ اپ dissolve rate نکلیں گے اور گھاس کھائیں گے پھر سرونگ میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پہ بچے نکالیں گے تو چلتے ہیں یار سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے خرگوشوں کی کھڑ مطلب یہاں پہ خرگوش ہمارے رہیں گے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ بہت کھلی جگہ ہے اور یہاں سے سرونگ جا رہی ہے اندر اندر سے ہم نے سرونگ بنائیا اور سرونگ جاتی ہوئی یہاں سے نکلتی ہے ماسٹر کیج میں اور ماسٹر کیج میں یہاں پہ ہمارے خرگوش ہوں گے یہاں پہ گھاس وغیرہ کھائیں گے اور ہم ان کو نا یہاں پہ مسٹر کیج میں پرندوے گر بھی ہوں گے خرگوش بھی ہوں گے اور بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا یار بھائی کے سیٹ اپ پہ آ چکا ہوں اقبال بھائی تیار ہوں گے ابھی نکلتے ہیں یہ کبوتروں کو کوئی خیال وغیرہ رکھ رہے ہیں ہاں اقبال بھائی اسلام علیکم تیار ہو بس نکلتے ہیں یار یہ کوئی اپنے اگرے اس سیٹ اپ پہ آ لکھ کر دیا ہے کہ اس سیٹ اپ سے پہنچ چکے ہیں دوستو ساجد شکر میں پہنچ چکے ہیں حرczenie دیا ہے ان نے اگر بھی خوش تمہاری کبوتروں کو پشکتا رہے ہیں جو پہلے پیمس کو دکار ہوں دوستو ان کے پاس بیٹھا ہے کہ اس مسٹرانی پھ週 سیٹ اپ پہنچ چکے ہیں اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید شکریہاب ساتھ میں ص 조금 صحب�� پہ Excellent ! اور ابھی بیٹھتے ہیں یہاں ریسٹ کرتے ہیں اکبال بھائی ساتھ آئے ہوئے ہیں دوستو سادیدو کہے ہیں اپنے گھر سے خرگوش لینے کے لیے بچے لینے کے لیے اور ابھی وہ پہنچنے والے ہیں اور راست ابھی آواز بھی ان کے آرہی ہیں تو آجو 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 تو یہ لے کر آ چکے ہیں خرگوش ماشا اللہ اور یہ اس باکس میں لے کر آ چکے ہیں اور یہ ہیں ہمارے وہ والے خرگوش جو ہمارے پاس ابھی ماشا اللہ ان کا نام ہے نیو زی لینڈ وایڈ ھائیو اور ان میں ناسا جو نر ماد ہے ہمارے چھوٹے ہیں چھوٹے چھوٹے مونی منی یہ ان کو کھیتے ہیں بنیز بلکل ہاتھ کی نیچے آگا ہمارے چھوٹے ہیں آپ کو کیمرا میں شاید انداز نہیں ہو مرے ہاتھ کی نیچے آگے چھوٹے 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 ہیں ماشا اللہ یہ چار کیلو کی بنیں گے ماشا اللہ اپنے بڑھ دیئے ہیں یہ ساید نے کہا رہا ہے کہ ان نر میں سے نار اور اس دونوں میں اسے جو اب لے لیے بالوامر چل اپنی شروع کرنا کریں اکبال باہروں میں بہتوار ہوں اوائی زندگی کرناou یہ بہتوجہ رہا ہے اللہ کامالو سوہی پھیکی گھر سے اچھی اس سوڑی İVER Merck اس کی مارد کچھ لگا ہراں ساجد بھائی کیونکہ ایکسپارٹ ہیں ان کو انجیکشن لگانے کے تو خارش جانے ان کی ختم ہو جائے گی تھوڑا بہت ان کو خارش مسئلہ بنا ہوئے ہیں بہرحال آپ لوگوں نے دعا کرنا ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائیں تو کتنا لگا رہے ہیں ایک سیسی ایک سیسی ایک کو ایک سیسی لگا رہے ہیں تو یہ بیٹھ ہوئے جی جوان نر اور یہ دیکھیں اس کے اور بلکل ٹیبل پر بیٹھ ہوئے کوئی خوف نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی ڈار نہیں ہے حالے کہ فرگوش درتے ہیں لیکن یہ بلکل نہیں ڈار رہا ہاں بھئی کیا حال ہے پیکنگ کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم گٹو چڑھا رہے ہیں جو باکستان ہے اس کے ساتھ والا اس کے اوپر گٹو چڑھا رہے ہیں اور اب ہی ہم روانگی ہماری سٹارٹ ہونے لگی ہے دوستو فائنلی ہم لوگ نکل رہے ہیں گھار والی سائیڈ پہ دوستو میں پہنچنے والا ہوں گھار بلکل پہنچ چکا ہوں اور کرگوش میرے ہاتھ میں ابھی ان کو چھوڑتا ہوں بچوں کو کسی کو نہیں پتا السلام علیکم یہاں پہ پہنچ چکا ہوں اپنے سیٹ اپ پہ ماصفر کے سامنے اور ان کا جو کھڑا ہے وہ یہ کھڑا ہے اس کھڑے میں ان کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ اس کھڑے کی صفائی بغیرہ ہوئی پڑی ہے گھار والیوں کو بتا کیا تھا کہ اس کھڑا سفائی کرنی ہے مکمل طور پہ سفائی ہو چکی ہے اور یہ ہے جی ہمارا کھڑا اور اس میں ہمارے ہماری مرگیوں وغیرہ بھی سائیڈ پہ گھوم رہی ہیں اور سرونگ اور یہ والے خرگوش ان کے اوپر سے اتارتے ہیں میں گٹو اوپر سے اتارنے لگا ہوں اس گٹو کے اندر ہم نے ان کو پیک کیے ہوئے اندر ہے جو ہے وہ ہے ٹری ٹری کے اندر گٹو ہے اور گٹو کے اندر سے ہم نکالیں گے سرونگوشوں کو اور ما شاء اللہ ویلکم ٹو نیو ہوم آ چکے ہیں جی ما شاء اللہ اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ چھوڑتے ہیں ما شاء اللہ یہ نرہ جی اس کو نا ہم اپنی جگہ پہ چھوڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا بارکت اللہ اس کو چھوڑ دی ہے اور ان دونوں کو بھی ابھی چھوڑتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں اور یہ دونوں ماد ہیں اور چھوڑی چھوڑی یار کتنی ہاتھ میں بلکل نا اتنی چھوڑی ہیں کہ ہاتھ میں آ جاتی ہیں یہ دیکھیں نا ہاتھ میں بند ہو گئی ہیں تو آ جائیں جی ویلکم ٹو نیو ہوم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا بارکت اللہ اندر چلے گئے ہیں یار برکت جائیں اللہ پاک برکت نصیب کرے ہمیں اور یہ بھی آ جکے ہیں اور ان کی ہم نے اتنی زبرداز کیسام کہ ان کی جگہ میں نے بنایئی ہے میں آپ یہاں دکھاتا ہوں ان کی جگہ یہ چیک کریں ماشاء اللہ اندر کتنی زبرداز کیسام کی ان کی جگہ ہے اور یہ نا اس وقت اس جگہ پہ گھوم پھر رہے ہیں اور یہ اندر دیکھیں نا ان کو بڑی زبرداز کیسام کی جگہ ملی ہے اور اس سائٹ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سراخ ہے ان کی سراغ کا سراخ جو آپ کو نظر آرہا ہوگا اس سائٹ پہ جو آپ کو لائٹ نظر آرہی روشنی نظر آرہی اس سائٹ پہ یہ نکلیں گے اور ابھی ان کو پانی مگر ڈال دیتے ہیں یہاں پہ بھوٹے چوزے یہاں پہ تربوز کھا رہے ہیں تربوز آج خراب نکلے اس کو ہمیں کٹلک آگے لائے تھا اور یہ تربوز خراب ہو گیا تو یہ نا اس وقت تربوز کھا رہے ہیں ماشاء اللہ دوستو ابھی تقریباً دس منٹ بھی نہیں گزرے کہ خرگوش ماسٹر کیج میں سرونگ سے باہر نکل آئے ہیں مطلب یہاں سے ہم نے یہاں پہ چھوڑے دے کیونکہ یہاں سے جو راستہ ہے ان کا اندر اندر سے راستہ ہے یہاں سے یہاں سے راستہ ہے تو یہ جو بڑا والا خرگوش نر خرگوش سرونگ سے باہر آ چکا ہے اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوگی ہوں کبوتر سار ابھی اپنے خودے میں نیچے وہ دیکھیں سامنے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اپنا نرنہ اپنی مادہ کو مطلب باپ نے اپنے بچوں کو فیڈ کر رہا ہے ماشاءاللہ اور بچے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ نا جو ہمارا خرگوش یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماسٹر کیج میں بیٹھا ہوئے اور یہ یہاں سے نکلائے دوستو اس جگہ سے نکل بھی آئے اس کو پتہ بھی چل گیا راستے کا یہاں سے ابھی یہ پتہ نہیں واپس جا سکتا ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ واپس جا سکتے کہ نہیں جا سکتا اور یہ بیٹھا ہوئے اس کے پیچھے چلتا ہوں شاید یہ اندر چلا جائے اس کو میں تھوڑا پیچھے ہوتا ہوں ہو سکتا ہے یہ واپس چلا جائے سرونگ میں چلا جائے واپس جا ادھر سی راستے ترا اس کو میں دکھاتا ہوں راستہ دکھا رہا ہوں لیکن شاید اس کو پتہ نہ چلتا ہوں کیونکہ یہ کیجز میں رہتے تھے ابھی تو ان کو میں نے زمین دوست کو گیا یار گرڈ ہو گیا اندر چلا گیا دوستو یہ سائیڈ پر اندر چلا گیا دوستو آپ لوگوں نے بتانا ہے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہمارے خرگوش کیسے لگ گیا ہے اور یہ تقریبا تین چار مہین کے بعد بچے نکالنا سٹارٹ کر دیں گے اور ہم مزید بھی اس طرح کے خرگوش لے کر آئیں گے اسی نسل کے مزید ہم خرگوش لے کر آئیں گے جب ہمارے پاس اتنی انویسمنٹ ہو جائے گی اتنے پیسے آ جائیں گے تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنی ہے انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے اور ہم یہاں پر صحیح بہار بہار بنا دیں گے اور یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ پیٹس لے کر آئیں گے زیادہ سے زیادہ پرندے لے کر آئیں گے اور زیادہ سے زیادہ ہم کبوتر لے گئے آئیں گے خاص طور پر نا ہم فینسی کبوتر بہت زیادہ لے کر آنے والے ہیں اور فینسی پرندے بھی ہم ماسٹو گیج میں بہت سارے لے کر آنے والے ہیں تو یار آپ لوگوں نے سپورٹ لازمی کرنی ہے آپ کی سپورٹ کی یہ ضرورت ہوتی ہے ایک تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں سپورٹ میں یا آپ کا یہ والا رول ہوتا ہے سبسکرائب کرتے ہیں اور یار لائک کا بٹن لازمی سے پریس کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو روزانہ پوری دیکھ کریں انشاءاللہ مزہ آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ انجوئے کرنے کا ہم موقع زیادہ سے زیادہ دیں گے بارال امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں